السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل منقول ہے اور مجرب بھی ہے جو اکثر بزرگوں کا ازمایا ہوا اور تجربہ شدہ ہے وہ عمل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کے حوالے سے یہ عمل منقول ہے اور سب کا مجرب بھی ہے وہ عمل یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کی صبح سے شام تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی یکم محرم الحرام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کرنا کیا ہے کہ کسی کاغذ پر ایک سو تیرہ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے اور پھر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اور اس کو گھر میں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کا اکثر اٹھنا بیٹھنا اور وہاں پہ رہنا ہے تاکہ اس پہ نظر بھی پڑتی رہے اور وہ وہاں محفوظ رہے موجود رہے اس کی برکات یہ ہیں کہ سارا سال رزق کی تنگی انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک بڑی مصیبتوں سے بلاؤں سے اللہ کریم آپ کے اہلی خانہ کو محفوظ فرمائیں گے تو یہ ایک سو تیرہ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور شام کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے شام سے پہلے پہلے یہ لکھ لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں اگر خراب ہونے کا خطرہ ہو تو لیمینیشن کروالیں اور کسی گھر کے ایسے جگہ لگا دے جہاں بے عدبی بھی نہ ہو اور وہاں آپ اکثر اٹھتے بیٹھتے اور وہاں آپ رہتے ہوں اپنے پاس رکھیں غرض یہ کہ اگر آپ کا کوئی بریف کیس ہے کوئی صیف علماری ہے آپ اس کو اکثر کھولتے ہیں تو آپ اس جگہ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں یعنی بے عدبی بھی نہ ہو اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی رہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ سارا سال رزق کی تنگی نہیں آئے گی برکات سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے فیض یاب ہوتے رہیں گے باقی کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ یہ کیسا عمل ہے یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے بھئی اس عمل کو نہ فرض سمجھیں نہ واجب سمجھیں نہ سنت سمجھیں یہ ایک بزرگوں کا عمل ہے بسم اللہ کی برکت سے تو بسم اللہ کی برکات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چنانچہ اس کے زمن میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جلد اول میں لیا واقعہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کی برکات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرعون نے دعوی علوہیت کرنے سے پہلے دعوی ربوبیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنوایا اور اس مکان کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خدای دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربہ آپ اس کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے یہ تو آپ کا سخت دشمن بن چکا دعویٰ علوہیت کر چکا اللہ جی آپ اس کو ہلاک کر دیجئے کیوں ہلاک نہیں کرتے اس کو گھر میں تباہ و برباد کر دیجئے میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اس ظالم کو ہلاک تو کر دوں کام ایسے ہیں کہ ہلاک ہو جائے لیکن اس ظالم نے اپنے گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے میں اللہ کا نام سجایا ہے بس اس کی برکت سے یہ عذاب الہی سے بچا ہوا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا گھر میں ہلاک نہیں کیا گھر سے نکلوایا اور باہر لجا کے دریا کے اندر غرق کیا سبحان اللہ اگر ایک کافر اور ظالم اپنے دروازے پہ بسم اللہ لکھے عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان اگر اپنی زبان پہ اپنے دل میں بسم اللہ کو سجا لے اور اس کو اپنا ورد بنا لے تو وہ کیسے جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے